موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر اعتمام یوم سیاہ منایا گیا جی نائن مرکز سے چائنہ چوک تک ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی اس بارے میں مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد کی رپورٹ میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف جماعت اسلامی کے زیر احتمام یوم سیاہ منایا گیا اس سلسلے میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سابق اہمین نے میاں محمد اسلم امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوہ کی قیادت میں جی نائن مرکز سے چائنہ چوک تک ایک بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا احتجاجی ریلی میں جماعت اسلامی کے نامزد چیرمینوں اور دیگر بلدیاتی امید وران سمیت سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر الیکشن کمیشن اور حکومت کے خلاف زبردست نارے بازی بھی کی گئی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سابق اہمین نے میاں محمد اسلم کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر کے اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کے بنیادی جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے آج اسلام آباد کے شہریوں نے حکومت اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اسلام آباد کے بیس لاکھ سے زائد شہریوں کے حقوق غزب کرنا ظلم ہے امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندہوہ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کو جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے پی ڈی ایم حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کروا کر جمہوریت کا قتل اور قانون سے کھلواڑ کیا ہے رہنماوں نے کارکنوں کو بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار رہنے اور عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی تلقین کی شیخ اپورا جیل سپریڈنڈنٹ فرق سلطان ملک نے کہا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات مبشیر احمد ملک کے بین کی تکمیل کرتے ہوئے قیدیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں نو عمر قیدیوں کی پڑھائی اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتور کرتے ہوئے کیا جی میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک مبشیر احمد خان صاحب جو نئے آئی جی صاحب ہے محکمہ جیل کے پنجاب کے ان کے ایک خصوصی جو وی ان انہوں نے ہم آفیسرز کو دیا ہے کہ جیل میں ان لوگوں کو فوکس کیا جائے جو غریب ہیں نادار ہیں جن کی فیملیز ان کو لیگلی اور ویسے مورل سپورٹ کے لیے بیک اپ نہیں کر سکتی ان کی انڈر سپیشل فوکس جو ہے وہ کیئر کی جائے تو ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو مخیر حضرات ہیں ان کے کوپریشن سے الحمدللہ جو لوگ جرمانے نہیں ادا کر سکتے تھے اور جرمانوں کے عوض قیر بسر کر رہے تھے ان کی ہم نے جو جرمانے کی رقم ہے محابضے کی رقم ہے اس کا انتظام کر کے ان کو رہائی دلوائی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو فیلمتھروپسٹ ہے ان کے کوپریشن سے گرم ملبوسات پوری جیل میں ہر اس بندے کو جس کی ملاقات نہیں آتی گرم جرسیاں سویٹر جرابیں جوتے اور ڈینٹل کیٹس اس کے علاوہ گرم بلینکٹس یہ ساری جیل میں آل ٹوگیدر ہم نے ان لوگوں کو ڈسٹیبیوٹ کی ہیں اس کے علاوہ میڈیکل ویل فیر جو ہے پریزنرز کی اس پہ ہم نے بہت فوکس کی ہے مخیر حضرات کے تعاون سے ہم نے ایک میگا یہاں پہ سیمینہ اپنا ہیلتھ کا کیمپ جو ہے وہ ارینج کی ہے جس میں ہم نے سارے اسیران کو فری نہ صرف چیک اپ کروایا ہے بلکہ ان کو میڈیکل ایڈ کے لیے عدویات اور ان کی آگے جو سرجیز ایڈوائز ہوئی ہیں اس کو بھی ہم نے پروسس کیا ہے اسی طرح لیگل ایڈ کے حوالے سے ہم نے ایک علیدہ اپنا فوکس کیا ہوا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس وکیل کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں ڈسٹرک لیگل جو ایڈ ہے اس کمیٹی کے ذریعے ہم اس کی اپٹیکیشن بھیج کے وہاں سے وکلا کی جو ہے وہ بھی ہم ان کو ہائر کر کے دے رہے ہیں تاکہ ان کے جلدہ جلد کیسز جو ہیں ان میں تصویہ ہو ان کا یا جو بھی فیصلہ ہو اور وہ لوگ بروقت اپنے کیس کی سماعت کروا کے اپنے پیاروں کے پاس اپنے گھروں میں جا سکیں جو کوئی بچے جو یہاں کو قید ہیں ان کیا تعلیم انگرہ دی جا رہی ہے اور خواتین جو بچے ہیں جو یہاں کو کیلئی کیا ترماتی ہیں جی بچوں کے لیے ہم نے ایک علیدہ جو جووینائل ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے نام سے ایک علیدہ ہم نے ان کے لیے بیرک میں انتظام کی ہے جہاں پہ ہر بچے کو ہم یونی فارم دے رہے ہیں اور وہ بچہ باہر اگر کسی کلاس پنجم میں پڑھتا تھا اور کسی مسئلے سے اس پہ کوئی اف آئی آر ہو گئی ہے تو جیل میں بھی اس کو کلاس پنجم کی جو ہے وہ کتب بھی مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ٹیچر بھی مل رہا ہے اور اس کو پورا کلاس روم کا ایک بہترین انوارمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے ان کے سپورٹس کی ایکٹیوٹیز میں ان کو ارینج کیا ہے پھر ایک ارگنائزیشن کے کوپریشن سے ہم نے ان کی جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس پہ بھی بڑا فوکس کیا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیلرنگ ہے اس کی یہ کلاس ہوتی ہے جس میں ان کو مکمل نہ صرف ہم تربیت دے رہے ہیں ٹیلرنگ کی بلکہ اس کو ہم ان کو سیڈیپکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ باہر جائیں اور جرائم میں ملوث ہونے کی بجائے وہ اپنا روزگار کما سکیں اسی طرح کمپیوٹر کی تعلیم جو ہے اس پہ بھی ہم نے بہت فوکس کی ہے ان بچوں کو ٹائپنگ ٹیوٹر اور دوسری چیزیں کمپیوٹرائز جو کمپیوٹر کی ایڈیوٹیشن ہے وہ بھی پوری دی جا رہی ہے عورتوں کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کوپریشن کر کے باقیدہ سندزار کے تعاون سے یہاں پہ ان کے لیے ایمبرویڈری کی کلاسز آرٹیفیشل جیولری میکنگ کی کلاسز اور اس کے علاوہ بیوٹیشن کے کورسز ان کا بھی ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے تاکہ وہ عورت جو جرم کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے معاشرے میں اس کو تربیت دی جائے اور وہ ہنر مند ہو کے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے روزگار کما سکے اور وہ جرم کی دنیا سے باہر حاصل ہے ڈیپٹی کمیشنر ناروال محمد شاروخ نیازی نے شکرگڑھ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا معاینہ کیا صفائی سترائی چیک کی جبکہ ڈمپنگ پوائنٹ اور نئے ڈسپوزل سٹیشن کا بھی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ پبلک ہیلت انجیننگ کی جانب سے تکمیل میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ڈمپنگ پوائنٹ کی جگہ ناکافی قرار دیتے ہوئے دس اکر زمین پر ڈمپنگ سائٹ بنانے کی ہدایت کی رہیمیار خان میں آرگنائزیشن آف پرائیویٹ سکول اوپی ایس کی تقریب حل پرداری کا اتمام ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے بانی فیاس کھوکر کا کہنا تھا کہ ملک میں شرع خاندگی بڑھانے کے لیے سکول مالکان کے ساتھ بھرپور تعمل کیا جائے گا ہم نے ہماری اوپی ایس فیملی بینک کے نام سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے یہ اوپی ایس فیملی بینک اس میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ساتھی اپنا میار زندگی کو جہاں بلند کیا جا سکتا ہے اس سے اس کا اے میں نے اپنے جو دوست ہیں ساتھی ہیں ان سے مچھوڑ کیا ہے انہوں نے اچھے مچھوڑ دی ہیں اس پر بھی عمل کریں گے تو بہرحال باتیں بہت ہیں یہ اوپی ایس یعنی ہر وہ سکول چاہے وہ ریجسٹرڈ ہے نار ریجسٹرڈ ہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ ہم ان کا ہر وہ مسئلہ حل کریں جس سے وہ سکول میں آ جائے اس کا سکول ترقی کرے آپ سب کا بہت شکریہ میں میرے ساتھ نے اور بھی نام ہے میں نام جس کا نہیں لے سکا معذرت آپ سب کا بہت شکریہ جزا کندہ و خیر پاکستان مسلم لگ نون شیخ اپورا کے زلعی صدر اور سابق رکھنے پنجاب اسمبلی محمد عارف خان سندھیلہ نے کہا ہے کہ کمپنی باغ شیخ اپورا ہمارا قومی ورثہ ہے جسے انیس سو بائیس میں تعمیر کیا گیا کچھ لوگ سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے تاریخی باغ کو موڈل بازار میں تبدیل کر کے اس کی تاریخی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر شیخ اپورا کے عوام خاموش نہیں رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان میں ایک زلعہ شیخ اپورا ہے اور شیخ اپورا شہر پاکستان کے تاریخی شہروں میں شامل ہے جس میں ایک تاریخی کمپنی باغ بھی ہے اور اس باغ میں صبح و صویرے چھوٹے بچے مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ سہر و تفریق کے لیے آتے جاتے ہیں اور شیخ اپورا لاکھوں آبادی کا شہر ہے اور اس میں صرف ایک ہی یہ تاریخی کمپنی باغ ہے جو انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے اس باغ پر قبضہ گروپوں کی نظر ہے اور دنیا میں آج تک نہیں سنا اللہ کے دنیا جہاں میں آنے جانے کا موقع بھی ملا کبھی نہیں سنا کہ باغوں کے اندر کبھی مادل بزار بنایا گیا ہوں تو شیخ اپورا کمپنی باغ کے اندر ایک سو پچاس کے قریب مادل بزار کی آڑ میں دکانیں بنائی جا رہی ہیں اور یہ پچاس ہاتھ ستر کروڑ روپے کی دیاری ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اگر مادل بزار بنانا ہے تو کئی اور بنائیں لیکن باغوں کے اندر مادل بزار کا بننا یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے تو میں زلہ شیخ اپورا کے علاقام اور تمام سیول سوسیٹی اپنے صافی بھائی اور تمام تاجر تنظیموں سے اور شیخ اپورا کہ جو بھی ماشاءاللہ سمجھدار اور سلج ہوئے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی تاریخی ورثہ کو بچانے کے لیے آپ آگے بڑھیں آپ آگے بڑھیں یہ قبضہ گروپ شیخ اپورا کی خوبصورتی کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے سو سو سال پرانے درخت آروں کے ساتھ واہ انہوں نے کاٹی ہیں تو اس وقت معصوم بچوں کے لیے آکسیجن چاہیے اور صبح کی سہر کے لیے خوبصورت ہمیں محول چاہیے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں جو لوگ بھی یہ مارلہ بزار کی آرڈ میں شیخ اپورا کے تاریخی کمپنی باگ کو برباد کر رہے ہیں شیخ اپورا کے تمام لوگ اس کے خلاف اتجاج کرتے ہیں آپ صبح اگر باگ کے اندر آئیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پہ سہر کرتے ہیں اور اس کے اپورا شہر کے اندر یہی ایک ذریعہ ہے جس کے جس کے خلاف یہ قبضہ گروپ اس طرح کی صورتحال بنا رہے ہیں تو میں اس سلسلہ میں ہائی کوٹ میں میری جسٹس شہد کریم کے پاس میں نے رٹ دہر کیا ہے سٹے کے لیے تو اس کے لیے گیارہ جنوری کی تاریخ تیہ ہوئی ہے اور سیشن کوٹ میں میری طرف سے میری طرف سے اور پانچ سات داس لوگ اور ہیں شیخ اپورا کی شہری ان کی طرف سے ایک رٹ دہر ہوئی ہے جس کے لیے چار جنوری کی تاریخ تیہ ہوئی ہے اسی صورت مارڈل بزار ہم نہیں بننے دیں گے ہائی کوٹ سیشن کوٹوں سے باڑھ کے اگر ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ سپریم کوٹ کے دروازوں تک پہنچوں گا تاکہ ہمارے شیخ اپورا کے قومی ورثہ کو محفوظ رکھا جائے اور بچایا جائے اور پاکستان کے اور شیخ اپورا کے جو معصوم بچے ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جائے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باغوں کے اندر دکانیں بنائی جائیں مارڈل بزار بنائی جائیں اور یہ شیخ اپورا کا جو چھتری چوک ہے وہاں پہ تو آج گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی جب یہ ایک سو پچاس دکانیں جو چالیس پچاس کروڑ روپے کی دیاری ہے جب یہ دکانیں مکمل ہو کے لوگوں کو مل جائیں گی تو اس وقت اس ایریے کا اور چھتری چوک کا حال کیا ہوگا تو میرے پاس چند لوگ یہ آفر لے کے آئے سنیلہ صاحب اور کوئی بات نہیں کرتا تو آپ بھی پیچھے آٹ جائیں تو میں نے انہیں ایک جواب دیا کہ ابھی تاکہ سرزمین پر نہ چاند چمکا ہے نہ تارے چمکی ہیں نہ سورج تلو ہوا ہے کہ جو ایک مفاد عامہ کے کام سے روکنے کے لیے میرے ضمیر کو خرید سکے میں انشاءاللہ زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی شیخ اپرا کی عوام کی فلاو بابود کے لیے اور اپنے شہریوں کی فلاو بابود کے لیے اور اپنے باغوں اور تریخی اسٹوریکل جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے میں انشاءاللہ آخری دم تک کوشش کروں گا اور قدرت ہمیں کامیاب کرے گی سمندری کے علاقے اشرف آباد میں کام کرتے ہوئے دو افراد کو کرنٹ لگ گیا ایک نوجوان جانبہک اور دوسرا شدید زخمی اٹھارہ سالہ سمر جان کی بازی ہار گیا جبکہ حسنین کا علاج جاری ہے دونوں مزدور پینٹ کا کام کرتے تھے اٹھارہ سالہ سمر کی لاش ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی وزیر آباد میں ٹی ایم اے کی ٹریکٹر ٹرالی کی رکشہ کو ٹک کر تین افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے میں رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ ٹی ایم اے کا ٹرالی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا لورالائی ڈیرہ روڈ سہن پل کے قریب نامعلوم افراد کی ایٹوں سے بھرے ٹرک کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بروقت اطلاع پر لیویز میختر اور لورالائی موقع پر پہنچ گئی ملزمان نے ٹرک پر فائرنگ کر کے ٹائروں کو نقصان پہنچایا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے خانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیش شروع کر دی وزیر آباد میں سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری رول گئے آٹا دکانوں پر فروخت ہونے لگا جبکہ آٹے کا ٹرک انتظامیہ سائٹ پر لگا کر غائب ہو گئی حکومتی روئیے کے خلاف شہری سراپا اتجاج بن گئے کیایا آٹے ٹرک جناب آٹے نہیں دیرے صورتے ہیں آٹے نہیں دیرے دو ساکے لگے رہے پڑھر ٹرک انتظامیہ آٹے ہے مندیک ہوں نے دکھایا کیسے آٹا ہویا آپ سے دیرے ہی ہی ہے رہا صورتے ہیں آٹے ہی آٹے ہیں ساکھا پر فروخت ہوں نے دیرے آانی تو آنوں پر شہریر آہی مردہ بات پر شہریر آئی مردہ بات ساکھا پی رہا آئی آپ سوریل دیرے آنا یہ سایت ایسی ی بہترات اٹھے تس کے لدے ناہور اور اس کے گرد و نوہ میں موسم سرما کی پہلی بارش سبح سویرے ہلکی بونہ باندھی کی وجہ سے موسم شدید سرد ہو گیا بارش کے باعث پشک سردی کا خاتمہ ہو گیا درختوں کے پتے دھل گئے بارش اور سردی کے وجہ سے پارکوں بازاروں اور سڑکوں پر رش کم ہو گیا جبکہ موسم سرما کی پہلی بارش گندم کی فصل کے لیے نہایت مفید خرار دی جاتی ہے عوامی پریس کلپ مروٹ میں ایک پروکار تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں پرنسپل ایسوسیٹ کالج مروٹ محمد کاشیف جاوید اور عوامی پریس کلپ کی پوری ٹیم نے چودری غلام قاسم قاسمی کو مروٹ میں سپیشل ٹی وی کا نمائندہ بننے پر مبارک بات دی شرکاں نے سپیشل ٹی وی کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار کیا سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی